بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نانی جان کی پٹاری میں خوش آمدیر آج ہم پس یہ کباب بنانے کی ترقیب بتائیں گے اس کے لئے ہم نے چار درمیانے سے ایسی پیاز لیئے جن کو ہم بارے ایک پیس لیں گے لسن کے ساتھ لسن کی ہم نے پوری ایک پتی لیئے اور اس کا پانی بلکل نکال دیں گے پیس کے یہ دیکھیں اس کا پانی ہم نے بلکل الگ کر دیا ہے اور پیاز اور لسن جو ہے اس کا بلکل پناہ لیا ایسی طرح مشین سے ہم نکلوائیں گے قیمہ ایک سے سوا کلوں کے قریب یہ قیمہ ہے اس کے اندر نمک پسیوی لال مرچے زیرہ اور ثابت دھنیا بھون کے کوٹ لیں گے گرم مسالہ ایک چائے کی چمچ اور ایک کھانے کا چمچ بیسن ہے اور مشین کو ہم چوپر سے بھی نکالیں گے بلکل باریک کر لیں گے چوپر سے نکال کے اور اس کے اندر یہ سارے مسالے ملا کے ہتیلی سے جو ہے اس کو دس سے پندرہ منٹ تک اچھی طرح ملائیں گے تاکہ یہ بلکل اچھا سا اس کا وہ ریشہ وغیرہ بن جائے اور بہت اچھا سا اس کا مسالہ تیار ہو جائے یہ دیکھیں کتنا اچھا بلکل ہو گیا ہے اس کے اندر بلکل بھی بوٹی ٹائپ بھی کوئی چیز نہیں ہے بلکل بریشہ ہو گیا ہے اب اس کو آپ چاہیں تو سیخوں پہ بھی بنا لیں یا فریزڈ بھی کر کے اس طرح رکھ سکتے ہیں اور چاہیں تو اس کو کڑھائی کے اندر فرائی پین کے اندر فرائی بھی کر سکتے ہیں اس کے سیخ کباب بہت اچھے بنتے ہیں اور یہ بھی بس طرح بنائیں گے تو یہ بھی فرائی کرنے کے بعد بھی بہت مزے کے بنتے ہیں اور سیخ پر سے گرتے نہیں ہیں اس کے اندر کیمے کے اندر ہم نے چربی بھی ملائی تھی جس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور اگر کوئلوں پہ بنایا ہے تو وہ چربی پگل پگل کے ساری نکل جاتی ہے اور بڑی اچھی سی خوشبو آتی ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے کباب جو ہے تیار ہو گئے ہیں آپ بھی اس ترکیب سے بنایئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ترکیب کیسی لگی بہت اچھے خوشبو دار زائقے دار کباب بنتے ہیں اس طرح انشاءاللہ دوبارہ کسی نئی ترکیب کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ